علیہ السلام دیکھیں جی جیسے علیہ السلام نے بتایا کہ جی بلکل تو بلکل جیسے کرداروں کے لیے سٹوری ہوئی ہے جس طرح آہستہ آہستہ ایک کردار آگئے ہیں ڈار صاحب آگئے ہیں اب باقی بھی آنے کی تیاری ہیں شروع ہو گئی ہیں اب دیکھیں واپس جو کیس اتنے چلائے گئے تھے اتنا قوم کا ٹائم پیسہ واضحہ ہوا تھا تو ان کو تو کسی کو نہیں جارا برابر دونوں دونوں پارٹیوں کو برابر بھی اس طرح ریلیف مل رہے ہیں ان کو جو بھی مل رہے ہیں دیکھیں کسی کو کوٹ سے مل رہا ہے کسی کو ادھر اس کوٹ سے مل رہا ہے تو ان کو برابر ریلیف مل رہا ہے ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تو عوام کے لیے ہے جو مہنگائی میں پیس رہے ہیں تو اب ڈار صاحب آگئے ہیں اب دیکھیں کہ ڈار صاحب کون سی جادو کی چھڑی چلاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ریلیف ملتا ہے عوام کو ایک دم چیزیں سستی ہو جائیں گے ظاہر ہے اس کے لیے پلاننگ کی ہوگی انہوں نے مجھ کے لیے ان کو پٹرول میں چیزیں سستی کرنی پڑے گی جو بنیادی جن چیزوں سے لوگ پریشان ہیں تو نونلی کو ریوائب کرنے کے لیے یہ جو چیزیں آپشن ہیں ایکنومک جو فرنٹ پر ہیں تو وہ اسی اقدامات کرنے ہوں گے کوئی چیزیں جو لگشری وغیرہ اس طرح کرنے ہوں گے جو کہ پاپولر کرنے کے لیے ہیں تو وہ سمام جو اقدامات ہیں وہ کرنے پڑیں گے اب کل وہ چارج سمالتے ہیں میٹنگ لیں گے بریفنگ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں جہاں بچت ہے جہاں عوام کو ریلیف ملے گا ظاہر ہے اب فلڈ آیا فلڈ میں جو ہے اس کو دوبارہ نگوسیشن کریں گے آئی ایم ایف سے کوئی ریلیف لیں گے تاکہ قرضوں کی ریشیڈولنگ کریں گے تو ظاہر ہے اس میں سپیس ملے گی تو وہ عوام کو ریلیف ملے گا عوام کو ریلیف ملے گا تو اسے ہی نونلی کو فائدہ ہوگا یہ فیصلے پہلے بھی ہو سکتے تھے لیکن ایک پلاننگ کے تحت جو کروانے کیے جائیں گے